جانکاری سے اپڈیٹ کر دیں بیک ٹو بیک بڑی جانکاری آپ کی ٹی وی سکرین پر ایسٹی ایف کو بڑی کامیابی ملی ہے تو بڑی کامیابی ملی ہے ایسٹی ایف کو بڑی جانکاری تین کروڑ نبے لاکھ کی چوری کا خلاصہ کیا گیا ہے بڑی جانکاری ہم آپ کو بتا رہے ہیں دو آروپی ڈاکٹرز کو بھی گرفتار کیا گیا ہے تو ایسٹی ایف کو اس سممندھ میں بڑی کامیابی ملی ہے بلڈر کے گھر تین مہینے پہلے چوری ہوئی تھی اور اس سمبند میں اب ایسٹی ایف نے ایک بڑا خلاصہ کیا ہے ایسٹی ایف کو ایک بڑی کامیابی ملی ہے بلڈر نے ڈی جی پی کو اس سمبند میں چوری کی شکایت دی تھی جو لگاتار جانچ بھی کی جا رہی تھی تو ایسٹی ایف کو یہ جانچ سوپی گئی تھی اور اب ایسٹی ایف کو ایک انترال کے بعد بڑی کامیابی ملی ہے اس خبر پر زادہ جانکاری کے ساتھ میرے سہوگی سوشیل جڑ گئے ہیں سوشیل اس خبر پر پوری جانکاری کیا ہے اپ ڈیٹ کیا ہے پورا ماملہ کیا ہے دیکھئے بہت ہی حیران کرنے والا یہ ماملہ تھا گروگرام کا جب ایک خبر آئی تھی دیت دو مہنیاں پہلے تو اس کے بعد بھارکم بھومت گیا تھا پولیس مہتوے میں اور خاص کر گروگرام پولیس کمیشن ریٹ میں بیلڈر کے گھر چوری کی جئی ہے اور اس وقت پہ یہاں واقعہ سامنے آیا تھا اس میں قریب پچاس لاکھ تب کی بات کی جارہی کی جو پولیس دپارٹمنٹ نے اس کیس کی سندگریتا کو دیکھتے ہوئے پریورٹی کو دیکھتے ہوئے میں کرایم برانچ کو یہ کیس کو پرانسفر کر دیا تھا جس میں کرایم برانچ اس ماملے کی جانت کر رہی تھی تھانے کی پولیس کی علاوہ چونکہ اس خیٹی طولہ تھانے کا ماملہ ہے اور بڑا بیڈر نام برے ہیں اور کافی لوگوں پہ شک کی سوئی گھوم رہی تھی جس پولے ماملے کی جانتے جو کرایم یونٹ ہے کرایم یونٹ کو سوپا گیا کرایم یونٹ میں جب اس ماملے کی تحقیقات شروع کی اپنے اثر پہ تو اس میں جو ویلڈر فلیٹ میں جو دو لوگ رہتے تھے ان کو گرفتار کیا جو ان کے ہاں کان کرتے تھے ان کو کیا ساپ میں دلید پولیس کے اس کی کو بھی اس ماملے میں بھی رفتار کیا جا جا تھا اور اس نے بھی کوت میں بیٹھ کیا گیا اور پولیس نے جو ریپورٹ ساپیتھی ہو کری پچاس لکھ روپے کی چھوڑی کی ریپورٹ تھی جس میں جویلڈی کی کیس لیکن بیڈر نے اس کے بعد بھی وہ سنتوش نہیں تے اور لگتا ناروپ لگا رہے تھے کلوگرام پولیس پر کس نے کچھ ملی بھگت کیا جا رہا ہے ماملہ بڑا ہے جو کی پولیس ٹک سے جانت نہیں کر رہی ہے جس کے بعد ہریانا کے ڈی جی پی نے اس پورے ماملے کی گم بھیڑتا کو دیکھتے ہوئے اس کیس کو کرائیم یونیس پہ ستی ایف کو ٹرانسور کر دیا تھا جو اس پیسل ٹاک پور ہریانا میں بنی ہے اس کو یہ کیس ٹرانسور ہوگا تھا اور اس میں جب جانت شروع ہوئی ستی ایف نے اس پورے ماملے کو خندھالنا شروع کیا ریکریئیٹ کیا گیا تین کو وہاں پر جا کے اور ٹیکنکل ایفیڈنس کے ادھار پر جب اس ماملے کی جانت شروع کی گئی تو سب بھو چکے رہے گئے جب یہاں ماملہ کھل کر آیا کہ قریب تین کروڑ نمپے لاکھ رٹے کی چھوڑی کریب سیدھے سیدھے چار کروڑ کا یہ ماملہ سامنے ہے اور اس میں دو بڑے نام جب آئے جس میں ایک نامی دکٹر ہے گروگرام کا اور ایک اور دکٹر دو ڈاکٹروں کو اس میں پلیس نے گرفتار کیا ہے جن میں کوتھر بیش کیا گیا اور کہینا کاریس چار کروڑ قریب قریب چار کروڑ کی چھوڑی کے سازیز میں اب یہ دو ڈاکٹر بھی سنگید تھا حالانکہ پلیس ابھی اس ماملے پر کہہ رہے کہ اور اس گیس سے جڑے اور قریب پرتے ہیں جو کھلنے باقی ہیں اور جلد ہی اس کا بھی کھلاتا ہوگا کہ اور کون کون سے لوگ اس میں سامنے ہیں اور کس طرح اس طرح کی واردات کو انجام دے رہے تھے چوری کی واردات کو انجام دے رہے تھے خاص کر اس میں بڑے بڑے نام شامل ہے جو ایسے بیٹروں کو ایسے لوگوں کو اپنا نشانہ بناتے ہیں اور ان کے گھر اس طرح کی واردات کو انجام دیتے ہیں تو فیال دیکھنا ہوگا کہ اور کون کون سے نام اس میں شامل آتے ہیں اور اب تک اس پلے پلے گروہ نے کتنے لوگوں کو نشانہ بنایا ہے یہاں بھی دیکھنے والی بات ہوگی چلے سوشیل بہت بہت شکریہ مہتوپون جانکارے دینے کے لیے تو یہ بھلے چوری کا معاملہ ہے لیکن اس چوری کی معامل میں جس طریقے سے خلاصہ ہوا ہے اس نے سبھی کو احیران کر دیا ہے لیکن پولیس کا کہنا ہے کہ ابھی اور پڑتے بھی اس معامل میں کھلنا باقی ہے جس کا انتظار ہے اور جانچ بھی لگتار جاری ہے فیلحال مجھے دیجئے اجازت دیکھتے رہی ہے حرانہیوز